اس پر الزام لگایا گیا مختلف سرابیٹیز نے اس کو سایا اس کو ڈرگز لاکے دی جاتی تھی جب اس کی والدہ گھر پہنچتی ہیں دیکھتی ہیں کہ کمرے گھر کی ساری لائٹیں آف ہیں جو کہ مو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا کیپچر ان ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور جلدی سے جلدی ہنڈر سبسکرائبر تو لازمی کراس کروا دیں اور اس کے بعد پھر ون تھاؤزنڈ بھی یہ سب آپ کرنے پہ آئیں تو ایک ہی دن میں بھی ہو سکتا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اب خبر ہے بولی ووڈ سے بولی ووڈ بظاہر لگتی ایسے ہے کہ بہت ہی چکا چوند ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ بولی ووڈ میں اپنا سکہ جمائے بولی ووڈ میں جا کے کام کریں موویز کریں ڈراماز کریں اور دیکھا جائے جب جو ٹی ویز کے ستارے بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم فلموں میں جا کے کام کریں اور ہمیں شہرت ملے ہمیں نام ملے لیکن آپ دیکھیں تو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی یہ ایک مشہور کہاوت ہے اسی طرح سے مختلف سشاند سنگھ راجپود کا میں آپ کو بتاؤں آگے چل کے میں آپ کو جیا یہ جو ویڈیو ہے یہ جیا خان پہ ہے جس کی دوہزر تیرہ میں کہا جاتا ہے کہ سوسائٹ میں موت ہوئی لیکن اس کی والدہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ میری بیٹی نے سوسائٹ نہیں کیا اس کا قتل کیا گیا اس کو اکسایا گیا تھا سوسائٹ پہ وہ تو بات کی بات ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں آئی دن بولی ووڈ سے خبر آ رہی ہے کہ فلانے شخص نے خودکشی کر لیا فلانی ادھکار نے خودکشی کر لیا پچھلے دنوں شزان خان والا کیس بنا تھا آپ نے دیکھا ہے وہ اس کو بھی ابھی رہائی ملی ہے اس کے بعد اکانشاہ شاید اس لڑکی کا نام تھا میری خیال سے مجھے اچھا سا یاد نہیں ہے وہ نے اس لڑکی کا بھولا ہوگا ہے مجھے اچھا اس کے بعد پھر سشان سنگھ راج پوت اس کا بتایا گیا کہ قتل تھا وہ اس نے بھی سوسائٹ اٹمپ نہیں کیا تھا لیکن وہ معاملہ بھی دب گیا دیویا بھارتی کو بھی آپ دیکھ لیں دیویا بھارتی اپنے ٹائم کی مشہور ادھکارہ تھی جس کم اور کلیل عرصے میں اس نے شہرت کی بلندیوں کو چھوہا تھا لیکن اس کا بھی یہی بعد میں آئی کہ اس نے سوسائٹ اٹمپ کیا لیکن کہا جاتا تھا کہ اس کا بھی قتل کیا گیا اب یہ خبر ہے جیہ خان کی دوہزر تیرہ میں خبر آتی ہے بولی ووڈ سے کہ جیہ خان نے سوسائٹ اٹمپ کر لیا لیکن اس کی والدہ نے پہلے دن سے موقع فرمنایا آج تک اس کی والدہ نے مختلف انٹرویوز دیئے اس کی بہن نے مختلف انٹرویوز دیئے اس کی والدہ بہت انہیں ہے رابیہ خان اس ساری معاملے میں کہ میری بیٹی نے سوسائٹ نہیں کیا اس کو اکسایا گیا تھا اچھے کہانی میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں تو کچھ اس طرح سے شروع ہوا کہ جیہ خان نے اپنے فلیٹ ممبئی کے فلیٹ میں ہی خود کشی کی جب اس کی والدہ گھر پہنچتی ہیں دیکھتی ہیں کہ کمرے کی گھر کی ساری لائٹیں آف ہیں جو کہ مومن نہیں ہوتی تھی وہ حیران رہ گئی کہ ایسا کیوں ہے اور جا کے اندر دیکھتی ہیں سائٹ اٹیمٹ کر لیا پھر بعد میں ان کوائریز ہوئیں پولیس سے اس کی والدہ بتاتی ہے مخلیف انٹرویوز تھی اس کی والدہ نے اس کی والدہ نے بتایا کہ کچھ پکچرز تھی ابھی تک اس کی والدہ کے پاس ہیں جو پرانے انٹرویوز ہیں اس میں وہ دکھا رہی ہیں دیورنگ انٹرویو کہ یہ دیکھیں آپ گردن پہ نشان ہے کیا کوئی خود کو مار کے خود پہ اسالڈ کر کے خود پہ تشدد کر کے خود کوئی لٹکا لے گا اوپر تو ایسا نہیں تھا اچھا الزام کس پہ لگتا ہے الزام لگایا گیا سورج پنچولی پہ عدیتی پنچولی کا یہ بیٹا ہے سورج پنچولی ولن کا کردار ادا کرتے تھے عدیتی پنچولی اکثر موویز میں پھر بعد میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ سلمان خان نے بڑی ہیلپ کی تھی دوبارہ انڈسٹری میں آنے میں کیونکہ کیریر تباہ ہو چکا تھا سورج پنچولی کا جب یہ سارا معاملہ ہوا کہیں نہ کہیں کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ عدیتی پنچولی کو جیہ جیہ خان نے یہ انسسٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ شادی کر لے اس سے لیکن وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اپنا کیریر بنانا چاہتا تھا بغیر دیر کیے میں آپ کو ڈیٹیلز کی طرف لے کے جاؤں تو ممبئی کی عدالت نے عدکار سورج پنچولی کو اپنی دوست عدکارہ جیہ خان کو خودکشی پر اکسانے کے مقدمے میں بری کر دیا ہے عدالت نے یہ کہا ہے کہ رابیہ خان جیہ خان کی والدہ رابیہ خان ہے ان کے جو وکیل نے ثبوت پیش کیے ہیں وہ انف نہیں تھے وہ اتنے تھوست ثبوت نہیں تھے جس سے یہ پروو ہو سکے کہ سورج پنچولی نے ہی جیہ خان کو اکسایا تھا سوسائٹ اٹیمٹ کرنے کے لئے آجھے جب سوسائٹ اٹیمٹ ہوتا ہے تو اس کے گھر سے چھ پیجز پہ ایک نوٹ ملتا ہے جس پہ یہ کہیں نہ کہیں تھا اس کے دوستوں سے بات ہوتی ہے وہاں پہ بتایا گیا کہ سورج پنچولی نے اکسایا اس کو پھر وہ وہاں پہ شک گیا سورج پنچولی کو گرفتار کر لیا گیا دوہزر تیرہ میں گرفتار کر لیا گیا تھا سورج پنچولی کو لیکن پھر رہابی کر دیا گیا دوہزر اٹھارہ میں یہ ٹرائل سارا چلتا رہا دوہزر اٹھارہ میں فرد جرم آئی دوئی سورج پنچولی پہ ایک تو ہمارے نظام کا یہ ہے چاہے انڈیا کا ہے چاہے پاکستان کا ہے ہمارا یہ فلوز ہیں ہمارے نظام میں کہ انصاف بہت دیر سے ملتا ہے آج کل کیس چل رہا ہے نور مقدم کا کیس چل رہا ہے کیا ہوا ہے سیشن کورٹ نے اس کو سزا سنائی سزائے موت ہائی کورٹ نے سزا سنائی اسلام آباد ہائی کورٹ اب انہوں نے سپریم کورٹ میں اپلائے کیے اور یہ کہا جا رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹ جائے گا سپریم کورٹ سے تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ صرف باتیں ہیں ابھی خیر ہمیں بات بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ابھی کورٹ میں ہیں یہ ساری پروسیڈنگز اچھا اب دوہزر اٹھارہ میں فرد جرم آئید ہو گئے سورج پنچولی پہ جیا نے خودکشی سے قبل چھے صفات کا خط لکھا تھا جس کی بنیاد پر پولیس نے سورج کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا تھا خط میں جیا خان نے سورج پنچولی کے ساتھ اپنے سنجیدہ تعلقات حراسانی ہریسمنٹ اور ذہنی اور جسمانی عذیت کے بارے میں لکھا تھا اب سی بی آئی نے کہا کہ اس خط میں جیا خان نے الزام لگایا کہ اس نے ہریسمنٹ سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے اب دوہزر اٹھاس میں سیشن کورٹ نے کہا تھا کہ اس معاملے کی تحقیقات سی بی آئی نے کی اس لیے یہ معاملہ اس کے دارے اختیار سے باہر ہے جس کے بعد اسے یہ جو کیس تھا سی بی آئی میں ٹرانسفر کر دیا گیا سمجھ لیا ابھی سیشن کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اب اس کی والدہ نے یہ سٹرانس لیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں اپلائے کریں گی ہائی کورٹ سے اوپر پھر سپریم کورٹ بھی ہے لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے دس سال صرف سی بی آئی میں گزر چکے ہیں اس حمیلے سیشن کورٹ میں گزر چکے ہیں عام الفاظ میں اگر آپ سمجھے تو اس کے بعد ہائی کورٹ کا پندازہ لگائیں پھر سپریم کورٹ اس کی والدہ بڑی لمبی جنگ لڑ رہی ہے شروع سے دوزار تیرہ سے دوزار تینس آ چکا ہے اب جیہ کی والدہ رابی خان نے مختلف انٹرویوز دیئے اور سی بی آئی کی عدالت کو بھی بتایا کہ سورج جیہ کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ ساتھ نازیبہ استعمال نازیبہ الفاظ کا بھی استعمال کرتا تھا اب رابی خان نے عدالت میں اپنے بیان میں کہا تھا کہ پولیس اور نہ ہی سی بی آئی نے کوئی ثبوت اکٹھے کیے کہ ان کی بیٹی نے خود کشی کی اب انڈین اب جیہ خان نے انگریزی عدب اور پھر عدکاری کی تعلیم حاصل کی تھی اور یہ کافی مشہور عدکارہ اپنے ٹائم پر کافی مشہور ہو رہی تھی عامر خان کے ساتھ سپر ہٹ فلم گجنی میں بھی کام کیا انہوں نے آخری فلم ہاؤس فل تھی ان کی آخری فلم جس میں وقشیہ کمار کے مدے مقابل نظر آئیں اس طرح سے آپ دیکھیں دیویا بھارتی کے ساتھ ہوا تھا اس نے بھی بہت شہرت کی انچائیوں کو ہاتھ لگایا تھا شہرت پر تھی اور پھر اچانک سے اس کی کم ہی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا اب عدالت نے جو موقف اپنایا ہے آج سی بی آئی نے جو فیصلہ دیا وہ یہ دیئے کہ رابیہ خان کی وکیل نے ٹھوس ثبوت نہیں دیئے جس کی وجہ سے نہیں کہا جا سکتا کہ سورج پنچولی ہی مین سسپیکٹ ہیں سارے کیس میں اور کہیں نہ کہیں کچھ فلاوز بھی ہیں اس کیس میں جان بوچ کے چھڑایا گیا سورج پنچولی کو یہ بھی کہا جاتا ہے اور مختلف چیزیں ہیں پھر آپ دیکھیں تو بولی وڈ میں آئے روز کوئی نہ کوئی بوچ پوری ادھاکار اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی اگر آپ نے چینل کو فالو کیا ہوئے سبسکرائب کیا ہوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس نے بھی سوسائٹ اٹیمٹ کیا تھا اس کے بارفرنڈ کے ساتھ کوئی تعلقات ٹھیک نہیں تھے وہ پیسوں کا تقاضہ کر رہا تھا اس کے پیسے استعمال کر رہا تھا اس اطلاع سے سوشان کا کیس تھا اس پر الزام لگایا گیا مختلف سرابیٹیز نے اس کو اکسایا اس کو ڈرگز لا کے دی جاتی تھی اور پھر اس کے بعد دیویا بھارتی کا آپ کے سامنے ہیں وہ ڈریکٹر کے ساتھ اس کے شادی تھی میں خیال سے یہ تعلقات تھے وہ اس وجہ اس کا قتل ہوا اس سے مختلف ہیں اگر اٹھا کے آپ دیکھیں تو صرف لا تعداد آپ کو چیزیں ملیں گی سوسائٹ کی خیر اپنا فیڈبیک اسے لازمی دیجئے اگر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ